ڈو ٹو 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 فیفا ورلڈ کپ ناظرین ٹو 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 ٹین میں ورلڈ کپ اپنے نام کرنے کے بعد کتر نے دن رات ایک کر کے نہ صرف آٹھ ورلڈ کلاس اسٹیڈیمز بنوائے بلکہ ایک پوری پلینڈ سٹی بھی بنا نہ لی اس کے ساتھ ساتھ فوٹبال فینس کو اسٹیڈیم تک پہنچانے کے لیے دوہا میٹرو کے نام سے ریپیڈ ٹرانزٹ سسٹم اکوموڈیشن کے لیے لکشری اپارٹمنٹس ویلاز کروز شپ ہوتلز اور فین ویلیجز بھی بنای گئی ہیں چائنہ کے کیپٹل بیجنگ سے بھی چھوٹا اور ٹرکی کے استمبول سے دگنا کتر میڈل ایسٹ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو صرف یارہ ہزار پانسو اکتر اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی سائز دیکھ کر اس کی پاور کو جج نہ کیا جائے کتر چھوٹا تو بشک ہے لیکن یہ ارب کنٹریز میں سب سے امیر اور جی ڈی پی پر کیپٹا کے حساب سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اگر آپ انڈیا میں رہ کر مہانہ ایک لاکھ بارہ ہزار روپے کما رہے ہیں یا پاکستان میں مہانہ تین لاکھ دو ہزار روپے کما رہے ہیں تو یہ انکم کتر میں ان سیٹیزنز کی ہے جو وہاں سب سے غریب تصور کیے جاتے ہیں جی ہاں کتر شاید دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں پورٹی ریٹ لٹرلی زیرو پرسنٹ ہے یہاں کا ہر ایک سیٹیزن ایوریج ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ڈالر سالانہ کماتا ہے جبکہ امریکہ جو کہ سوپر پاور ہے وہاں ہر سیٹیزن سال کے ساٹھ ہزار ڈالر جبکہ یوکے میں سالانہ انکم چوالیس ہزار ڈالرز ہے کتر میں غریبی کا کونسپٹ نہ ہونے کی وجہ یہاں سے بلیک گولڈ یعنی آئل کا نکلنا اور یہاں کی بہت کم پاپولیشن ہے عرب کنٹریز اپنے شاندار آلی شان اور لکجری میگا پروجیکٹس کے لیے ویسے ہی پوری دنیا میں فیمس ہیں پھر چاہے سعودی لائن سٹی کا پروجیکٹ ہو کوئید کی سی سٹی یا پھر دبائی میں موجود پام آئیلینڈز یا دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ برج خلیفہ ہی کیوں نہ ہو ان تمام پروجیکٹس میں ایک چیز کومن ہے کہ یہ دنیا کو حیران کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں بورسٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ویسٹن کنٹریز کو حیران کرنے کے لیے کتر بھلا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 کتر کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے جو باقی تمام عرب کنٹریز پر بھی حاوی ہو سکتا ہے ڈی گارڈین کی نیوز رپورٹ کے مطابق کتر 2022 ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ہر ہفتے پانچ سو ملین ڈالرز پہا رہا ہے اور وہ بھی پچھلے دس سالوں سے یعنی کتر ابھی تک دو سو تیس بلین ڈالرز کا خرچہ کر چکا ہے انڈین روپیز میں یہ رقم انیس ہزار عرب جبکہ پاکستانی کرنسی میں یہ پچاس ہزار عرب روپیوں سے بھی زیادہ بنتی ہے اگر آج دنیا کا امیر ترین شخص ای لون مسک پیسلا اور سپیس ایکس کے سارے شیئرز بیچ بھی دے پھر بھی وہ اتنے پیسے کٹھے نہیں کر سکتا فیفا ورلڈ کپ کے لیے کتر نے آٹھ ورلڈ کلاس سولر پاورڈ اسٹیڈیمز بنایا ہے ان اسٹیڈیمز کی لوکیشن خاص طور پر ایسی رکھی گئی ہے کہ یہ کتر کے کیپیٹل دوہا سے صرف پچپن کلومیٹر ریڈیس کے اندر اندر موجود ہیں یہاں کی کڑکتی گرمی سے بچنے کے لیے تمام اسٹیڈیمز کو ائر کنڈیشننگ سسٹم کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے آئیے ان آٹھ اسٹیڈیمز اور ان کے الٹرا لکشری فیچرز پر ایک نظر دوڑاتے ہیں نمبر ایٹ البیت اسٹیڈیم دوہا سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر الکھور سٹی میں بنائے گئے اس اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کا پہلا میچ کھیلا جائے گا اس اسٹیڈیم کو ایک لیبنیز کنسٹرکشن کمپنی نے بنایا ہے جس میں 63,000 فینز ایک وقت میں بیٹھ کر میچ دیکھ سکتے ہیں اس کے عالی ترین خیمے کے ڈیزائن کا آئیڈیا قطر میں موجود خانہ بدوشوں کے خیموں سے لیا گیا ہے اس کی دیواریں بھی سپیشل ووون ٹینٹ فیبرک سے بنائی گئی ہیں جو اس کو اندر اور باہر دونوں جگہوں سے ایک جائنٹ ٹینٹ کا لکھ دیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹیڈیم کی اتنی بڑی چھت ایک بٹن کی مدد سے بند بھی ہو سکتی ہے البیت اسٹیڈیم کے اندر ایک شاپنگ سینٹر اور فائیو سٹار ہوتیل بھی موجود ہے جس کے کمروں سے فٹبال فیلڈ کا شاندار نظارہ انجوائے کیا جا سکتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسٹیڈیم سے بھی بڑھ کر کچھ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا البیت اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ٹوٹل آٹھ میچز کھیلے جائیں گے نمبر سیون الجنوب اسٹیڈیم بریٹش اراکی آرکیٹیکٹ زہا حدید کا ڈیزائن کیا گیا الجنوب اسٹیڈیم دنیا کے خوبصورت ترین اسٹرپچرز میں شمار کیا جاتا ہے زہا حدید لنڈن اولمپک سینٹر اور بیجنگ ڈیکسنگ ائرپورٹ کی ڈیزائننگ کے لیے پوری دنیا میں فیموس ہیں اس اسٹیڈیم کو ایک سیلنگ بوٹ کے طرز پر بنایا گیا ہے اندر بیٹھے چالیس ہزار شائقین کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ کسی بہت بڑی شپ کے اندر بیٹھے ہیں دوہا سے صرف بائیس کلومیٹر دور الوقرا سٹی میں بنایا گیا الجنوب اسٹیڈیم اپنی طرز کا سب سے لکشری اسٹیڈیم ہے اس کی کھلنے والی چھت اور اس کا کمپلیکس کولنگ سسٹم اس کو ہر طرح سے کمفرٹیبل بنائے رکھتا ہے اس اسٹیڈیم میں فوٹبال فیل کے علاوہ زومنگ پولز، اسپا، شاپنگ سینٹرز اور ویڈنگ ہالز بھی موجود ہیں الجنوب اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ٹوٹل سات میچز کھیلے جائیں گے نمبر سیکس احمد بن علی اسٹیڈیم فیفا ورلڈ کپ 2022 کا تیسرا اسٹیڈیم بھی دوہا سے صرف پندرہ کلومیٹر دور الرایان سٹی میں موجود ہیں اس کا ناقابل یقین ڈیزائن آرکیٹیکچر فارم پیٹرن ڈیزائنز نے بنایا ہے اس اسٹیڈیم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی چاروں آوٹر والز پر بہت بڑی میڈیا ال سی ڈی لگی ہے جس میں نیوز، کمرشلز اور سکور اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس اسٹیڈیم میں ٹوٹل 45000 فینز فیفا ورلڈ کپ کے ساتھ میچز انجوائے کر سکیں گے 40,000 فینز کے لیے ال تھواما اسٹیڈیم ہمار انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب بنایا گیا ہے یہ قطر اور ٹرکی کی کنسٹرکشن فارمز کا جوائنٹ وینچر تھا جس کو ایک اسلامی کیپ کے ڈیزائن سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے ٹرکیہ کے نام سے پہچانی جانے والی یہ ٹوپی صرف قطر ہی نہیں بلکہ پورے میڈل اسٹ کا ٹریڈیشن ہے اسٹیڈیم کو 50,000 سکوائر میٹر کے ایک پبلک پارک کے بیچ میں بنایا گیا ہے جہاں کی سپیشل گھاس سوٹسر لینڈ سے امپورٹ کی گئی تھی نمبر 4 ایڈوکیشن سٹی اسٹیڈیم دوہا سے صرف سات پلومیٹر دور یہ اسٹیڈیم ایڈوکیشن سٹی میں بنایا گیا ہے کیونکہ اس کا ڈیزائن ایک ڈائمنڈ کے پیٹرن جیسا ہے اسی وجہ سے اس کو ڈائمنڈ ان دی ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو پیٹرن ڈیزائنز اور بیورو ہیپول فارمز نے مل کر بنایا ہے جو دنیا کی ٹاپ آرکیٹیکچر فارمز میں شمار ہوتی ہیں اس اسٹیڈیم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سورج کی مومنٹ کے ساتھ ساتھ اپنا کلر بھی چینج کرتا ہے جو ریگستان میں واقعی کسی ہیرے سے کم نہیں لگتا اس اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ ٹو تھوزنڈ ٹو کی آٹھ گیمز کھیلی جائیں گی نمبر 3 خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم قطر کے اسپورٹس کلچر کی دھڑکن رکھنے والا یہ ہے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم قطر کے فارمر امیر خلیفہ بن حماد الثانی کے نام پہ بنایا گیا یہ اسٹیڈیم قطر کا نیشنل اسٹیڈیم بھی کہلاتا ہے یہ پہلی بار 1976 میں بنایا گیا تھا لیکن اب اس کو فیفا ورلڈ کپ ٹو تھوزنڈ ٹو کیلیے چالیس کروڑ ڈالرز خرچ کر کے اس میں شاپس اور ریسٹرانس بھی موجود ہیں یہ ایشین گیمز ای ایف سی ایشین کپ اور اریبین گلف کپ کو بھی ہوسٹ کر چکا ہے فیفا ورلڈ کپ ٹوٹی ٹو کے آٹھ میچز خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے نمبر ٹو لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم گلف میں فیفا کے لیے بنایا گیا یہ سب سے بڑا اور سب سے پرکشش اسٹیڈیم مانا جاتا ہے لوسیل اسٹیڈیم کو ہنگریڈ پرسنٹ سولر پاور سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے جس کی چت شام کے وقت کھل بھی سکتی ہے جس کمپنی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے وہ بریٹین کی ٹاپ آرکیٹیکچر فرم ہے فوسٹر اینڈ پارٹنرز نے لوسیل اسٹیڈیم کے علاوہ مور لنڈن، ٹفیلگر سکوئر، ملینیم بریج اور لنڈن سٹی ہال جیسے سٹرکچرز بھی ڈیزائن کر کے اپنے فن سے دنیا کو حیران کیا ہے لوسیل اسٹیڈیم کو قطر کے ٹریڈیشنل ہینڈ کرافٹ باؤل سے انسپائر ہو کر ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں اٹی تھاؤزنڈ لوگوں کے لیے سیٹنگ کیپیسٹی موجود ہے سمکتا دھمکتا گولڈن شیڈ نہ صرف دن کے وقت بلکہ رات میں بھی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے ایفا ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے فائنل میچ سمیت ٹوٹل دس میچ اس اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے لوسیل اسٹیڈیم قطر کے گریٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں پوری لوسیل فیوچرسٹک سٹی بھی شامل ہے اور اب نمبر ون اسٹیڈیم نائن سیونٹی فور دنیا کا سب سے انوکھا اور دنیا کا سب سے پہلا ٹرانسپورٹیبل اسٹیڈیم ہے قطر پورٹ کے قریب بنا یہ اسٹیڈیم قطر کی ورلڈ وائیڈ ٹریڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اس اسٹیڈیم کا کنسٹرکشن مٹیریل کچھ اور نہیں بلکہ شپنگ کنٹینرز ہیں جی ہاں ٹوٹل نائن سیونٹی فور کنٹینرز کی مدد سے اس اسٹیڈیم کی والز بنائی گئی ہیں اس کا نام نائن سیونٹی فور اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ اس میں نائن سیونٹی فور کنٹینرز استعمال ہوئے ہیں بلکہ نائن سیونٹی فور قطر کا انٹرنیشنل ٹائلنگ کوٹ بھی ہے اس میں موجود کنٹینرز کے مختلف کلرز اپنا الگ الگ مقصد بیان کرتے ہیں جیسا کہ بلو کلر کے کنٹینرز میں فوڈ سٹالز اور ریسٹونس بنائے گئے ہیں یلو کلر باتھومز کے لیے اور بلیک کنٹینرز پریئرز کے لیے رکھے گئے ہیں میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں گرین کنٹینرز کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں فیفا ورل کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے سات میچز کھیلے جائیں گے اور سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ورل کپ پورا ہونے کے بعد یہ پورا اسٹیڈیم ڈسمنٹل کر دیا جائے گا جائے گیویی قیدار